جی اسلام علیکم دیڑا سپینٹرس ڈیڑا سپینٹرس یہ جناچ ڈیویشل اکیڈمی لاہور کا یہ سکس منت کا پلین ہے ٹھیک ہے سکس منت میں ہمارے پاس جو سٹاف ہے سٹاف میں ناصد طفیل صاحب ہے جن کی نو دس سال سٹیننگ ہے اور وہ طرح پہلے پیپ ہی بھی بس کھا چکے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد کریمنل لاگ ایکسپارٹ ہے کریمنل لاگ ایکسپارٹ ہے اور وہ پریکٹیکلی آپ کو سمجھاتے ہیں ساتھ ہمارے پاس اکرہ بشارہ صاحب ہیں جو کہ آپ کو گرامر کرائیں گی پی ایم ایس کالی فائیڈ ہیں اس کے بعد انموان صاحب ہیں سی ایس ایس کالی فائیڈ ہیں وہ آپ کو ایسے پریسی کپیینشن کروائیں گی اور ابتخار کھٹک صاحب ہیں جو کہ آپ کو اردو کرائیں گے اور اسی طرح اسد عمرار کازمی صاحب ہیں جو کہ آپ کو کروائیں گے جی کہ وہ ایک اکرمی بھی اپنی رن کر رہے ہیں اور وہ ون پیپر ایکسپارٹ ہے کئی پیپر پاس بھی کر چکے ہیں مائیسیلف ملک زفر خلیر وہ میں آپ کو سیوے لاکر کراؤں گا ٹھیک ہے ڈیلی کوئی پانچ گھنٹے کی کلاسز ہوا کرے گی اب کلاسز کا شیڈیول کیسے ہے کلاسز جیسے پانچ اپریل کو پہلی کلاس ہے تو پہلی کلاس ہوگی مطلب کلاس سٹارٹ ہوگی سات مجھے سات مجھے سے رات بارہ مجھے تک سات مجھے کلاس شروع ہوگی تو سات مجھے پہلے ناصر صاحب پڑھائیں گے اس کے بعد پھر میں کلاس لوں گا یہ پہلی دیکھو دوسرے دن پھر پہلی کلاس پیپی سی کی ناصر صاحب کی ہوگی دوسری کلاس ہوگی مس اکرا مشارہ صاحبہ کی تیسری کلاس ہوگی میری ٹھیک ہو گیا اب یہ سارے ٹیم جو ہے گروپ میں آپ کو ملتا رہے گا کہ جی مطلب آج کوئی اگر شریورو ٹیٹ بھی ہوتا ہے تو گروپ میں آپ کو انفارم پر دے جائے گا اسی طرح نیکسٹ دے بھی یہ ہی ہوگا پیپی سی انگلیش اور فیمنی لاز کی کلاس ہوگی اس سے آگے پھر آجائیں نیکسٹ ویک تو پھر وہ پیپی سی گرامر اور مسلم فیمنی لاز ٹھیک ہے یہ آپ کا یہ کلاس ہوگی مطلب یہ آپ کو کلم سے نظر آلے جیسے بارہ طریقے تو پیپی سی ہوگی گرامر ہو انگلیش کی گرامر کی ہوگی اور فیمنی لاز کی ہوگی اسی طرح ہماری سیچر ڈے کو ہماری سپیشل کلاس ہوتی ہے اے کی کلاس ہوگی یہ چونکہ مطلب ایلیگل رسپوزیکشن ایکٹ اے ایس جے والوں کے لیے ہے تو سیچر ڈے کو صرف ایک کلاس ہوگی اے ایس جے کے لیے نا سے سب کلاس لے لیں گے اور وہ ایلیگل رسپوزیکشن ایکٹ پڑھائیں گے ٹھیک ہو گیا اسی طرح آگے آپ کا نیچٹ ویک جو ہے پی پی سی انگلیش گرامر اور رینٹ پرمسی ایکٹ رینٹ پرمسی ایکٹ اوپر بتایا گیا میری کلاس ہوگی ٹھیک ہے اب جیسے پڑھ لیں گے جیسے فیملی کوٹ ایکٹ پڑھ لیا ہے تو فیملی کوٹ ایکٹ کا جو ٹیسٹ ہوگا بارہ کو گیارہ کو ہوگا ٹیسٹ آپ کو ورسپ کا دیا جائے گا جو لائی کلاس ہے تو وہیں پہ ہوں گے جو واقعی آن لین کلاس کی ہوتا ہے وہ ٹیسٹ آپ کو گروہ میں ورسپ کا دیا جاتا ہے آپ انہیں سلیٹس کر کے وہ بھیجتے ہیں تو آپ کو بھیجتے جائے گا اسی طرح نیکسٹ وفتے میں دو ٹیسٹ ہوں گے منڈے اور تھسڈے ٹیسٹ ہوگا منڈے کو یہ فیملی کو اور دوسرا پی پی سی کا ہوگا یہ تھرد تیرہ اپریل کو ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اب نیکسٹ آ جاتا ہے جیسے فیملی کو ٹیسٹ پڑھا ہے تو وہ ٹیسٹ ہوگا آپ کا اٹھارہ اپریل کو ٹھیک ہو گیا اٹھارہ اپریل کو ٹھیک ہو گیا اسی طرح یہ مطلب چلتا رہے گا جو ایک ایکٹ کمپلیٹ ہوتا ہے اس کا پھر ٹیسٹ لے لے جاتا ہے جیسے میجر ایکٹ ہیں پی پی سی بہت بڑا ہے تو اس کو ہم پارٹس میں ٹیسٹ لیں گے جیسے کچھ جو پڑھ لیا ہے ایک اپتے ٹیسٹ پھر ایک گرینڈ ٹیسٹ ہوگا پی پی سی کا جو کہ شیڈول کے کارڈنگ بتاتا جائے گا ٹھیک ہو گیا اسی طرح آپ کا پھر اٹھارہ تیسے اپریل کو ایک ہی کلاس ہوگی یہ صرف اے ایس جے والوں کے لیے ٹھیک ہے پری ایمشن ایکٹ کی کلاس ٹھیک ہو گیا اور وہ میں پڑھا ہوں گا اوپر بتایا گیا کلم سے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ سرزفر نے پڑھانا ہے یہ آپ کا اسی کے کارڈنگ آپ کو پتا چلے گا ٹھیک ہو گیا اس سے پھر نیکسٹ بھی کہا جائیں تو پھر آپ کا ہوگا یہ کلاسے جائے سے چلتی رہیں گی ٹھیک ہے اس کے بعد پھر جو ہے گرامر آپ کا اچھا ہو جائے گا تو پھر آپ کی ایسے پریسی کمپرینشن سٹارٹ ہو جائے گی ایسے پھر نائنٹھ میں کو آپ کا پہلی جو ہوگی آپ کی کلاس مس آنم آنس ہوا کی وہ سی ایس ایس کوالی فائیڈ ہے وہ آپ کو پریسی کے بارے بتائیں گی اسی طرح ان کے دو لیکچر ہوں گے ہفتے میں ایک منڈے کو ایک تھازڈے کو اسی طرح آپ کا جیسے یہ میرے سے پرپڑ وہ بکی جوائن کر لیں گے تو میرے میں آپ کا دیکھیں پہلی آپ کی کلاس ہوگی نائن میرے سی ایڈ پیس کی پھر کلاس ہوگی انگلیش کی آپ کی پھر آپ کی کلاس ہوگی اسی طرح نیکس دے دیکھیں تو سی ایڈ پی سی کی کلاس ہوگی انگلیش گرامر کلاس ہوگی اردو گرامر کلاس ہوگی اور کنٹریکٹ کی کلاس ہوگی مطلب ایک دن میں چار کلاس ہوں گی یا تین کلاس ہوں گی وہ تقریباً چلتا رہے گا آپ کے پاس یہی ایک کمپلیٹ پکچر ہے کہ ہم نے کی کس کروانی ہے ٹھیک ہوگی اس کے بعد اگر کوئی روٹیشن ہوتا ہے تو وہ گروب میں آپ ملتا رہے گا اسی طرح نیکس جو ہے آپ تیرہ کو پڑھیں گے اسی طرح پھر آپ کا تیسٹ سی ایس 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 تین چار دن میں میں نے کروانا ہے تو اس کا تیسٹ پھر یہ ہوگا آپ کو میں کو تو آپ کو بتا دیا گیا کہ جو ہے ناس سب پڑھوائیں گے اور اس طرح آپ کو بتا دیا گیا ہے ٹھیک ہے اس میں جو ہے وہ اس ہی کے کارڈنگ ہم چلیں گے ہمارا پلان ہے کہ نومبر میں پہلے آپ کو پریپیر کر لیں گے ہمارا سپٹمبر میں سلیبس کھارا کمپلیٹ ہو جائے گا اور اکتوبر میں آپ کو نیچے بتایا بھی ہے اکتوبر میں ٹوٹل ریوائز کریں گے اور ساتھ ٹیسٹ تو ہوتے رہیں گے اور اس طرح کی بہت اچھی تیاری ہو جائے گی بہت گا گے ڈیسٹ 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 ڈیسro